علم جفر چینل دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم پیارے دوستو گیدر سنگی انسان کو کیسے مالا مال کرتی ہے اور اس کی کون کون سی قسمیں لوگ گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں پیارے دوستو گیدر سنگی کیسے انسان کو مالا مال کرتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ تیرے پاس کون سی قسمیں گیدر سنگی ہے جو ہر کام تیرا آسانی سے ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ قسمیں گیدر کے سر سے نکلتی ہے تو پیارے دوستو ایک شخص نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے قسمیں گیدر سنگی خریدی اور میری جو ہونے والی بیوی تھی وہ لندن میں تھی ابھی صرف یہ میں نے اپنے گھر میں رکھی اور ایک قسمیں گیدر سنگی میں نے بیوی کو بھیجی اور جو بھی پریشانیاں تھی اس کی وہاں پہ خاتم ہو گئی اور میری پریشانیاں یہاں پہ خاتم ہو گئی یہ تھا کہنا ایک شخص کا اب پیارے دوستو ایک دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گدر سنگی تھی اور یہ ہماری خاندانی گدر سنگی تھی کیونکہ یہ میری والدہ کو میری دادی نے لی اور ہماری والدہ نے ہمیں دی اس شخص کا کہنا ہے کہ دنیا کی طرح میں نے بھی یہی سننا تھا کہ گدر سنگی امیر کر دیتی ہے مگر میرے ساتھ کتنے سالوں سے ایسا کچھ نہیں ہوا میں جیسے تھا بس میں نے اسے اپنے پاس اس لیے رکھا کہ خاندانی ہے اس لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بچے دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے بھی دیتی ہے اب پیر دوستو اس میں صندور ڈالا جاتا ہے اور لیچی رکھی جاتی ہے لونگ رکھے جاتے ہیں تو ان کا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں خراب نہیں ہوتی اور گلتی بھی نہیں ہے اور سڑتی بھی نہیں ہے پیر دوستو یہاں پر بلی کی دوم اور اس قسم کی چیزیں گدر سنگی بنا کر اور یہ سارا کام چلتا ہے اب پیر دوستو یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں آپ خود فیصلہ کریں میرا اس کے متعلق کوئی عقیدہ نہیں ہے اور میرے عقیدے کے متعلق میرے اپنی اقلی دلیل کے متعلق اس پر عقیدہ رکھنا غلط ہے اللہ پاک سے مدد مانگیں اللہ پاک سے دعا کریں وہی رزق دیتا ہے وہی بدشاہت دیتا ہے وہ اسی کی طرف سے سارے امتیانات بھی ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے مدد مانگیں اللہ پاک آپ کو کمیابیاں بھی دے گا ایسی چیزوں پر یقین رکھنا سر سر غلط ہے گدر سنگی کو ایک بڑا نام بنا ہوئے ہے کہ گدر سنگی ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ تھی پیرے دوستو ایک ویڈیو میرے ذہن میں آئی میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسی چیزوں پر یقین رکھنا نجائز ہے کوئی اس کی حقیقت میرے سامنے نہیں ہے باقی اس کے متعلق آپ جتنا بھی پڑھیں گے سنیں گے تو بڑی بڑی باتیں سنیں گے کچھ بھی نہیں ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اللہ نے کہہ بہان